راجستان کی رازدانی جیپور کے بھانک روٹ آتھانے کے ایڈ کانسٹیبل بابولال بیروہ نے بیتے بائیس اگست کو سوسائیڈ کر لیا تھا حالانکہ یہ سوسائیڈ جانچ کے گھرے میں آ گیا کیونکہ بابولال نے مکنپورہ روڈ پولیس چوکی میں فانسی کا فندہ لگا کر سوسائیڈ کرنے سے پہلے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا تھا جس میں بابولال نے پولیس کے تین ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ ایک یوٹیوبر پترکار پر سنگین ناروک لگائے تھے جبکہ ایڈ کانسٹیبل نے مکہ منتری اور ڈی جی پی سے اسے سوسائیڈ کے لیے اکسانے والے تین پولیس کے ادھکاری اور ایک پترکار کے خلاف سی بی آئی جانچ کی مانگ بھی کی ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس لگتار جانچ میں جھٹی ہے وہیں کانسٹیبل کے بیٹے نے اسے ہتیا بتاتے ہوئے آروپیوں کو گرفتاری کی مانگ کر رکھی ہے اس معاملے میں لگتار سی بی آئی جانچ کی مانگ کی جاری تھی لیکن اب اس معاملے میں جانچ کے لیے سائیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آروپی آئی پی ایس ادھکاری انیل کمار شرمہ اور جگدیش ویاس کے لیے اے پیو آدیش جاری کیے گئے جبکہ آروپی سب انسپیکٹر آشوتوش کمار کو نیلمبیت کر دیا ہے بتا دے ہیڈ کانسٹیبل نے سوسائیڈ نوٹ کے چھے پیج میں ایڈیشنل ڈی سی پی ویسٹ ایڈکوارٹر جگدیش ویاس اے سی پی انیل شرمہ اے ایس آئی آشوتوش اور پترکار کمل دیگڑا کا نام لکھا ہے کانسٹیبل نے اپنی موت کا جمع دار ان لوگوں کو بتایا ساتھی ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ بھی کی ہے ہیڈ کانسٹیبل بابولال آتمتیا ماملے میں راجستان پولیس ماندی شک اتکل رنجن ساہو نے ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا ہے اس ٹیم میں سات ادھکاریوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں آئی جی ایس پی سے لے کر ای ایس پی رینک کے ادھکاری شامل ہے